سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو شیخ عبدالقادر جلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں کیا ہوگا میں میرے آقا بتائیں جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی کبلہ کی طرف نہیں کی یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائی جذباتی باتیں نہ کریں علمی بات کریں تو یہ اولیاء اللہ کا طریقہ اور ان کے عداب اور مستحبات میں سے ہے کہ جو بھی چیز ہے اس کا رکھ کبلہ کی طرف کر دیا جائے اب مرید کی چکے تربیت بھی تھی لیکن اس کے باوجود اس نے کتا ہی کی اور لوٹے کی ٹوٹی جو ہے وہ کبلہ کی طرف نہ کی تو انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا اور اس غلام کی طرف دیکھا تو شیخ عبدالقادر جلانی غوثفہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا ہے کہ مستحب کو ترقی ہے تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی طاب نہ لاتے ہوئے جان بھاک ہو گیا اب اس کا مزاق اڑایا اور کہا کہ یہ دیکھیں یہ لوگوں یہ مزاق اڑواتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی کا بابیں سارے انہوں ہی پیارے لگتے ہیں لیکن اپنے بڑے پیارے لگتے ہیں دوسروں کے بابیں اچھے نہیں لگتے ہیں ہی پیارےiers